بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوتیوٹ فیملی امید خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی دعا سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں تو کیا ہو رہا ہے یہاں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آنکھ پہنچ گئے ہیں تاریک روڈ دیکھیں اور آپ کو ہم دکھا رہے ہیں پرس چھوٹی بچیوں کے پوپٹ والے اور چینوں والے اور ستاروں والے اور شیشوں والے پتہ نہیں کون کون سے مجھے تو نام بھی نہیں بتا آپ لوگ خود دیکھ لئے گا دیکھیں کتنے خوبصورت خوبصورت پرس ہیں کلر فڈ سے پس ہیں زبردست سے یہ دیکھیں اس کے اوپر گڑیا بنی بھی ہے کسی جو ہے کوئی شیشوں والا ہے کوئی جو ہے وہ پوپٹ والے جو آج کے لڑکیوں کو بہت پسند آرہے یہ دیکھیں ستاروں والے ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت پرس اور ہر یہ دیکھیں یہ کتنا ایپل والا کتنا خوبصورت لگ رہا اس کا بلو کلر تو بہت ہی حسین لگ رہا یہ دیکھیں اس کا جب بلو کلر ہے نا واو یہ تو مجھے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا مگر میں نے لیا نہیں کیونکہ بہت چھوٹا سا ہے میری بیٹی تھوڑی سی بڑی ہے یہ تاریخ روڈ کی شاپ ہے کاشی والے ہیں کاشی والوں کے بلکل سامنے ان کا یہ چھوٹا سا سٹال ہے بڑی دکانیں ان کی ابھی ہم آپ کو ان کا میک اپ وغیر وہ بھی دکھائیں گے جورلی بھی دکھائیں گے کاشی والوں کے سامنے بلکل ان کی دکانیں اور یہ انہوں نے بچیوں کے حساب سے چھوٹا چھوٹے پرس لگائے ہوئے ہیں دیکھیں کتنی خوبصورت خوبصورت پرس ہے کتنی حسین لگ رہے تھے پرس کہ دیکھتے تو دل چاہ رہا تھا ہے کہ سارے ہی لے لیے جائیں آج کل جو بچے ہیں ان کو یہی سب چیزیں بڑی پسند آرہی ہیں یہ تو مجھے تو کارٹونوں کے نام بھی نہیں بتا کون کون سے کارٹون ہے یہ کیا کیا ہیں بہت حسین لگ رہے ہیں یہ اور یہ ہے سارے سکس انڈرڈ کے کوئی سا بھی پرس لے لیں آپ سکس انڈرڈ اور فائف انڈرڈ فائف انڈرڈ کے تو کم تے زیادہ سارے سکس انڈرڈ کے تے کیونکہ آپ کو پتا ہے ابھی عید ہیں تو عید کے حساب سے پیر یہ ابھی پیسے تو کم کرنی رہے تقریباً ہر دکان کے اوپر جو ہے وہ سکس انڈرڈ فائف انڈرڈ یہ دیکھیں یہ بلکل شیشے کی طرح یہ بھی بڑا حسین لگ رہا تھا پرس بہت خوبصورت پرس ہے دیکھیں آپ کتنی حسین اور کتنی عزبادرس پرس ہیں آپ لوگ بھی جائے گا آپ لوگ بھی جا کے پرس کر دے گا اپنے بچوں کے لئے یہاں پہ اتنا زیادہ رش نہیں تھا جو سامنے والا علاقہ ہے یہ ہے جو مدینہ مسجد ہے اسی سے آگے آپ تھوڑا آئیں گے تو وہیں گلیوں میں لگے ہیں وہیں سارے جو جورلی والے بیٹھے ہیں سب پوری جورلی کی زیادہ شاپ ہیں چوڑیوں کی ہیں تو وہیں پہ ان کی شاپ ہے یہ دیکھیں اندر جائے ان کی پوری جورلی کی دکان ہے بہت خوبصورت جورلی ہے ان کے پاس ابھی ہم سے پرسی پرس دکھا رہے ہیں بچے جو ہے نا وہاں پہ زید کر رہے ہیں کہ یہ والا بھی دلات ہو یہ بھی دلات ہوئے دیکھیں کس کس کی شاپنگ ہو گئی ہے آپ ہمیں بتائیے گا کمیٹس کیجے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہے تو لائک کیجے گا شیئر کیجے گا اور ہمارے چیلنگ کو سبسکرائب کر دیا کریں بڑی مینس سے ویڈیو بناتے ہیں ہم لوگ آپ کو ایک چھوٹا سا لائک چاہیے اور آپ کو ایک سبسکرائب کر دیجئے ہمارے چینلنگ کو آپ کے سپورٹ کے ضرورتیں ہمیں یہ دیکھیں ان کی جورلی کی شاپ بہت ہی حسین بہت ہی زبردست لیکن یہاں وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کی جیب بھی بھاری ہو جن کی جیب میں پیسے ہوں کیونکہ یہ جو سیٹ ہے نا وہ بہت مہنگے مہنگے ہیں یہ سو دو سو والے سیٹ نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ سو دو سو تین سو کی نہیں ہے یہ جو ہے نا وہ ہزاروں کی باتیں کر رہے ہیں بہت بڑی چوپ ہیں ان کی اور کاشی والوں کے سامنے بیٹھے ہیں تو اس لئے ہزاروں کی بات پانچ ہزار دس ہزار سات ہزار آٹ ہزار اس طرح کے ہیں یہ سارے سیٹ ان کے خالی سادے سے ٹاپس بھی ہیں وہ بھی ہزار پندرہ سو اس طرح کے ہیں دیکھیں ہمیں یہ جھومر کتنے خوبصور خوبصور لگ رہے ہیں چیز بہت اچھی ہے سب نگو والے سب زرخون والے ہیں لیکن پھر اس کے جو نا ریٹ بھی اتنے ہی اچھے ہیں اس کے پرائز بھی نا ہے وہ بھی اسی طرح کے ہیں میں آپ کو ٹاپس دکھاؤں گی یہ جو لگے ہیں میں سارے ایک ایک ہزار کے پندرہ پندرہ سو کے ہیں یہ جو آپ کو یہ رنگ بھرنگی ٹاپس دکھ رہے ہیں بلو فروزی یہ ہیں پندرہ سو کے ہیں پندرہ سو ایک ہزار اس طرح کے ہیں یہ ٹاپس دیکھیں آپ اور جو یہ بندوں پہ جس پہ بچہ ہاتھ دکھ رہا ہے یہ ہیں اٹھارہ سو انیس سو اس طرح کے ہیں یہ جیسے ان کے پرائز ہے نا پھر اس کی قولیٹی بھی اسی حساب کی ہے آپ جب پہنیں گے نا تو پھر لگیں گے بھی تقریب کے اندر سب سے علاقی ہے دیکھیں آپ پندرہ سو دو ہزار سے کم کا کوئی بھی جو یہ ان کے رنگ وغیرہ کچھ بھی سران کے نہیں دو ہزار تین سو دو سو کا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی سوچے سو دو سو کا کچھ مل جائے گا سو دو سو تو کچھ بھی نہیں ہے کنگن دیکھ رہے ہیں دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار صرف ایک جوڑی جو ہے نا وہ اتنے کی ہے کنگن کی اور ابھی ہاں مجھے ایک سیٹ پسند آیا تھا وہ سیٹ میں انہوں سے پوچھا میں کہہ کتنے کا تو کہتے ہیں بائیس ہزار کا بائیس ہزار کا سیٹ ہے یہ دیکھیں رکھیں بائیس ہزار چوبیس ہزار اس میں زرکون کے لنگ لگے ہوئے اس طرح کے سیٹ ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں لیکن جب آپ پہنیں گے نا قولیٹی بھی وہی ہے جب آپ لوگ پہنیں گے نا تو پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے ضرور کہ آپ نے کہاں سے لیا بہت ہی حسین بہت زبدست چیز ہے یہ جو سلور والا ہے نا یہ بتا رہے تھے یہ بائیس ہزار کا سب تقریباً اسی ریڈ کے تھے چوبیس ہزار پچیس ہزار بہت حسین بہت زبدست آپ لوگ ان کی دکان کا ویرزر ضرور کیجئے گا آپ لوگ جا کے دیکھیں گے گا ہم لوگ افتار کے بعد چلے گئے تھے تو اس لئے وہاں پہ اتنا زیادہ رشت نہیں تھا دکانوں پہ کیونکہ ہم لوگ افتار کے فوراں بعد گئے تھے تو ہمیں اتنا زیادہ رشت نہیں ملا لیکن جب ہمیں تھوڑا سا ٹائم ہوا نا تو پھر رشت بڑھنا جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا یہ چوڑیاں دیکھ رہے ہیں اب کتنی خوبصورتیں مجھے بہت حسین لگ رہی تھی یہ چوڑیاں یہ تین ہزار ساڑھے تین ہزار کی چار ہزار کی دو دے رہتے ہیں یہ چوڑیاں دو ہزار کی ایک چوڑی دے رہتے ہیں چار ہزار کی پیار دے رہتے ہیں کتنی حسین ہیں ملٹیم اور انڈیا نے بہت زبدست لگ رہی تھی چوڑیاں اس میں ڈھائی کا سائز تین کا سائز ان کے پاس یہ اچھی چیز ہے کہ آپ کو اور دکانوں پہ کچھ ملے یا نہیں ملے جیسے ہم جیسے لوگ ہیں ہم لوگ کو ڈھائی پونے تین کا سائز آتا ہے تو ان کے پاس آپ کو ڈھائی کا پونے تین کا سارے سائز آپ کو مل جائیں گے ان کے پاس ہر سائز موجود ہوتا ہے پاکی دکانوں پہ آپ کو اتنا بڑا سائز کی چوڑی نہیں ملے گی بس چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ سو یہ دو کا سوا دو کا بس یہی سائز رکھتے ہیں یہ لوگ نا یہ ہم آگئے ہیں دوسری شاپ کے اوپر ان کے پاس بھی بہت خوبصورت ہے نا بچوں کی پینیں تھیں کیچر تھے چھوٹے چھوٹے سے اور ان کی بھی جورلی کی شاپ ہے پینیں بہت خوبصورت تھیں اور ہیر بیلڈ ہے ان کے پاس بچوں کی جتنی برائیٹی دی نا جو جو بچے اور لڑکیاں استعمال کرتی ہیں آپ دیکھیں ان کے پاس تقریباً ہر چیز موجود ہے لیکن یہ جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے کی اور دو سو روپے کی ایک پین ہے یہ جو پینیں دکھا رہے ہیں نا یہ آپ کو ڈیڑھ سو روپے کی دیں گے دو سو کی بتا کے پھر ڈیڑھ سو کر کے پھر ڈیڑھ سو کی دے رہے ہیں بہت بحث کریں تو ہو سکتا ہے شاید کہ وہ سو کی لگا دیں لیکن ڈیڑھ سو کی دے رہے ہیں دو سو کی بول کے ڈیڑھ سو کی دے دیں گے آپ کو نا اور ابھی تو ہیت کا ٹائم ہے ابھی تو ایک روپیہ بھی کم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ عوام کو خریدنا ہے عوام خریدے گی ضرور ابھی تو ان کے کمانے کے دین ہیں تو ابھی تو وہ کچھ بھی نہیں کریں گے دیکھیں ہم نکل لیں ہم یہاں سے بہار بچوں کو ہم نہیں لے کے گئے تھے بہار نکل کے ہمیں یہ بھٹے والا نظر آ گیا تو ہم نے اس سے لیے کالے جو چنے ہوتے ہیں وہ اور مکعی اپنے میاں کے لیے لی میں نے اپنے میاں کو بنوا کے دی دیکھیں آپ لوگ کمنٹس کیجئے گا کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور آپ کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں اور آپ کی ایک کی تیاری کیسی ہو رہی ہے تاریخ روڈ پر رج دیکھیں آپ یہ دوسرا والا جو روڈ کا حصہ ہے ہم آپ کو وہاں دکھا رہے ہیں بہت رشتہ تاریخ روڈ کے اوپر اسٹال لگے ہیں یہاں سب اسٹالوں پر اتنا رشتہ اتنی عوام تھی کہ آپ سوچیں نہیں سکتے کہ آپ یہاں جا کے آپ ویڈیو بنائیں گے یا آپ جا کے وہاں پہ کیمرہ لے کے کڑے ہوں گے آپ کو پتہ ہے ایسے ٹیمپرچوری ڈکیتیاں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں لڑکے جو ہیں وہ آ کے ذرا سی دیر میں آپ کا موبائل چین کے لے جاتے ہیں تو اس لئے ہم لوگ وہاں رکے نہیں بہت زیادہ رشتہ دیکھیں دیکھیں آپ پاؤں رکھنے تک کہ یہاں پہ جگہ نہیں ہے بہت زیادہ رشتہ ہے یہاں پہ دو تین چینل والے بھی آئے ہوئے تھے جو یہاں کی ویڈیو بنا رہے تھے یہاں کا شوٹ کر رہے تھے لوگوں سے لے رہے تھے کہ اید کب ہوگی اور اید کب نہیں ہوگی کتنے روزے ہوں گے کتنے روزے نہیں ہوں گے وہ اپنی ویڈیو شوٹ کر رہے تھے اگر نیکس ٹیم ہمارا یہاں آنا ہوا تو ہم اندر جا کے آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس ٹیم خطرے والا کام ہے آپ کو پتہ ہے اس ٹیم جو ہے وہ رشت بھی بہت ہوتا ہے پہ یہ ہے کہ کوئی ویڈیو بنواتا ہے اور کوئی ویڈیو نہیں بنواتا تو کسی کی ویڈیو آ جائے نا تو عورتیں اتنی گصہ میں ہوتی ہیں کہ لڑنے کے لیے تیار کھڑی بھی ہوتی ہیں بلکل چلیں آج کی ویڈیو یہ اتنی ہی تھی آپ بتائیے گا آپ کو کیسے لگے خیال